نام وابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی پوری امت کا وہی نعرہ ہے یہ جو چار بندی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے پوری امت ہے یہ یعنی کتنا بڑا جھوٹ बोھ رہا ہے کہ پوری امت کا یہ نعرہ ہے میں نے اس سے پہلے اس کے اسی جھوٹ دکھا ہے اور آج آپ کو دکھا رہا ہوں پانچ جھوٹ مزید ایک ہی نعرہ میں پانچ جھوٹ کہ ساری امت اب جھوم جھوم کے کہہ رہی ہے چار بندے باتے کر جھوٹ کے کتنا بڑا جھوٹ بورا ہے کہ پوری امت کے رہی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ TAK نام وابی ی یہاں بھی ایک جھوٹ بولتا ہے وہابی نہیں یہ وہابی ہے میں بتانے والوں آپ کو اور تیسرا جھوٹ یہ بولتا ہے کہ وہابی ان کو کہتے ہیں جو قرآن حدیث کی بات کریں یہ بھی جھوٹ ہے وہابی ان کو کہتے ہیں جو محمد بن عبدالوحاب نجدی کو اپنا امام مانتے ہیں مجدد مانتے ہیں انہیں کہتے ہیں وہابی یہ ساری دنیا جانتی ہے تو یہاں بھی جھوٹ بول رہا ہے یہ خود کہتا ہے میری چینل پر ویڈیو ہے 684 کہ محمد بن عبدالوحاب نجدی یہ مجدد ہے یہ میرا مجدد وہ کہتا ہے کہ یہ مجدد ہے محمد بن عبدالوحاب نجدی مجدد ہے تو جو محمد بن عبدالوحاب نجدی کو مانتے ہیں مجدد مانتے ہیں ان کو اپنا امام مانتے ہیں جن کے پیشے چلتے ہیں انہیں وہابی کہتے ہیں تو یہ وہابی بھی خیرہ کہ ان کو مجدد مانتا ہے اور یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ وہابی ان کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں حالانکہ تمام مسائل قرآن سنت کی بات کرتے ہیں ان کو تنی وہابی کہا جاتا وہابی صرف محمد بن عبدالوحب نجدی کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے وہ فخری طور پر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ان کو مجدد مانتے ہیں یہ بھی مجدد مانتا ہے یہ وہابی بھی ہے اور دوسرا جھوٹ بھی بول رہا ہے کہ وہابی کن کو کہتے ہیں اور کہتا ہے کہ میں وہابی نہیں ہوں تو تین جھوٹ اس کے یہ ہیں اور چوتھا جھوٹ یہ کہ میں بابی نہیں ہوں یہ بھی جھوٹ بڑھ رہا ہے اس کے دو بابے ہیں زبیر زی اور البانی اور وہ کہتا ہے ان دونوں کو کہ یہ میرے امام ہیں آئنسٹائن ہیں ان سے جان نہیں چھوڑی جا سکتی دیکھیں وہ آپ کے لئے اور الحمدللہ یہ جو شیخ ناصر الدین البانی ہے رحمہ اللہ جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ نیوٹن آئنسٹائن تھے اہل سنت کے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ڈگری تو کوئی نہیں تھی گھڑی ساز تھے ہماری طرح وہ انجینئر ہی تھے آپ کہہ لیں اس اعتبار سے شیخ ناصر الدین البانی یہ اہل سنت کے امام ہیں اور آج کی ڈیٹھ تک تو امام ہی ہیں بعد میں کوئی ان کو خارج کر دے تو وہ بیسے تو اب وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ نہ تو اب شیخ زبیر صاحب سے کوئی جان چڑھا سکتا ہے نہ شیخ البانی ہے وہ پرسنلیٹیز اتنی بڑی ہو چکی ہیں جی دوستو آپ نے دیکھا کہ ان سے جان نہیں جڑا ہی جا سکتی وہ آئنسٹائن ہے وہ امام ہیں اور اپنے جو ریسرچ پیپر میں ان کو محدث آزم کہتا ہے محدث آزم پاکتان زبیر زہی محدث عرب و عجم البانی اس نے دو بابے بھی رکھے ہوئے ہیں کہتا ہے میں بابی بھی نہیں ہوں حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے چار جھوٹ یہیں اور پانچوں میں جھوٹ کے میں علمی کتاب ہوں یہ بھی نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں اس کا بابا البانی جس نے امام بخاری پر کفر کا فتوہ لگایا ہے میری ویڈیو اسی پر 634 نمبر ہے جس میں میں نے دکھایا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو عبارت امام بخاری نے لکھی ہے صحیح بخاری میں سورہ قصص کی تشریح کرتے ہوئے کہ یہ مومن نہیں کہہ سکتا اور کوئی یہ مسلم نہیں کہہ سکتا امام بخاری کوئے کہتا ہے یعنی مومن نہیں مانتا نہ مسلم مانتے نہ عوض باللہ من زالک جس کو یہ آئنسٹائن کہتا ہے سمجھو کہ بدتمیز اور اب وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں میری 734 نمبر ویڈیو سے میں نے دکھایا وہ کہتا ہے کہ ہمارے بابوں نے یہ کہا ہے کہ جن کو تو میں ضعیف حدیث ان کو جلا دو تو نسائی برنواجاترمزی ان میں ضعیف حدیثیں ہیں صحیح بھی ہیں تو کیا ان کو جلایا جائے گا اس طرح کا وہ بدتمیز ہے جتنی بدتمیزیاں کرتا ہے فقی کی باتیں کرتا ہے سارا اس نے اسی سے سیکھا ہوا ہے زبیر ضعیث ہے تو ایک طرف تو کہتا ہے میں بابی نہیں ہوں اور اس نے اپنے بابے رکھے ہوئے ہیں اور بابی نہیں یہ بات کرتا ہے اولیاء کرام کی نعوذ باللہ ان کی گستاخی کرتا ہے گندی زبان اس کے بارے میں استعمال کرتا ہے اللہ تبارک وطلعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اشارت فرماتا ہے اور فرماتا ہے اس طرح دعا مانگو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایدن السراط المستقیم اللہ تبارک وطلعہ دعا سکھا رہے کہ آپ نے دعا اس طرح مانگنے ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور سراط اللہ راستہ ان کا جن پر تُو نے انام کیا ہے تو انام یافتہ کون ہے سورہ النساء اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے جو انام یافتہ لوگ ہیں وہ یہ ہیں انبیاء صدیقین شدہ اور نیک لوگ جن کے بابی کہتا ہے ان کی بتمیزی کرتا ہے بری باتیں ان کے بارے میں کہتا ہے اللہ فرماتا ہے ان کے سنگت بہت اچھی ہے اور بخارش ریح میں حدیث اللہ تبارک وطلعہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے چھ ہزار پانسو دو ان اللہ تعالی قال اللہ تبارک وطلعہ فرماتا ہے من عادلی ولین فقد آذنتو بالحرب جس نے میرے کسی ولی سے اداوت رکھی اس سے اعلان جنگ ہے میرا اس کے یہ نعرہ جو ہے وہ اعلان جنگ پر مبنی ہیں اولیاء کرام کیوں کہتا ہے میں ان کو بابوں کو نہیں مانتا اللہ فرماتا ہے یہ میرے پیارے ہیں یہ فرائز کے بعد نوافل کی کسرت کرتے ہیں اور اتنی کسرت کرتے ہیں کہ میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں میں ان کی ہاتھ بن جاتا ہوں میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں میں ان کے کان بن جاتا ہوں میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کریں تو میں انہیں ضرور دیتا ہوں اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے اور جن کے بارے میں کہتا ہے کہ میں بابی نہیں ہوں ان کی توہین کرتا ہے تو یہ اس کا جھوٹ کہ میں بابی نہیں ہوں صرف یعنی بابی اس نے رکھے ہیں اور کہتا بابی نہیں ہوں یعنی اولیاء کرام کو نہیں مانتا اور یہ بغز پر مبنی ہے دوستو ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اس کے نعرے پر جاتے ہیں اس کی باتوں پر جاتے ہیں اپنے آخرت کی فکر کریں اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے اداوت رکھے اس سے میرا اعلان جنگ ہے تو جو اس کو سننے والے اس سے محبت کرنے والے اس کی راہ پر چلنے والے اپنی قیامت اور حصر و قبر کے خیال کریں کہ اگر تمہارے دلوں میں اولیاء کرام کی نفرت آگے بغز آگیا تو اللہ فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی دلوں میں آ جائے گا اگر آپ اس سے محبت کرنے لگے اس کو سچا ماننے لگے کیونکہ اس کے جتنے ماننے والے وہ یہی نعرہ لگاتے ہیں یہ نعرہ اولیاء کرام کے خلاف اور اللہ کی کتاب کے خلاف ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے کے خلاف ہے سنت کے خلاف ہے بغز برا نعرہ ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف یہ نعرہ ہے اللہ فرماتا ہے یہ میرے دوست ہیں ان کے لئے خوش خبریاں ہیں انہیں کوئی خوف غم نہیں ہیں اور اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے اداوت رکھی اس سے اعلان جنگ ہے تو یہ اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے ان کا مزاہ کڑا رہا ہوتے ہیں نعوذ باللہ من ظالک تو یہ نعرہ بڑا خطرناک ہے اور ان سے محبت کرنے والے اپنے دنیا آخرت کی فکر کریں تو اس کے چار جھوٹ ہوگئے پانس ماہ جھوٹ اسی نعرہ میں علمی کتابی کا یہ کہتا میں علمی کتابی ہوں تو علمی کتابی کتنا ہے وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہتا میرا چیلنج ہے کہ حافظ قرآن کے فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے اور میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ بخاری شریح میں حدیث ہے حافظ قرآن کے بارے میں اور امام نوی رحمت اللہ علیہ نے فضائل قرآن کے اوپر جو چپٹر باندھا ہے فضائل قرآن پر تو وہاں لکھا فضیلت حافظ قرآن حدیث لائے ہیں تو یہ بخاری شریح میں حدیث ہے چار ہزار نو سو سنتیس آپ علیہ السلام نے فرمایا مَا ثَلُ اللَّذِي يَقْرَعُ الْقُرْآن اس بندے کی مثال جو قرآن پڑتا ہے وَهُوَ حَافِذٌ لَهُ اور حافظ قرآن ہے قرآن پاک کا حافظ اس کی مثال کیا ہے مَا سَفَرَتِ الْقِرَامِ الْبَرَرَا مُقرم نیک لکھنے والے فرشتوں جس سے اس کی مثال ہے چار ہزار نو سو سنتیس بخاری کہتا ہے میرا چیلنج ہے کہ حافظ قرآن کے لئے کوئی حدیث نہیں ہے یہ کہتا ہے اپنے آپ کو علمی کتابی اور چار سو اٹھانوے نوبر میری ویڈیو ہے اس میں میں نے دکھا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا گولڈن ورڈ ہے کہ قادیانیوں کو ہم اس لئے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں اگر ہمیں وہ کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں کافر نہ کہیں تو ہم کافر انہیں اس لئے کہتے ہیں پاکستان کے اسمبلی نے انہوں کا کافر اس لئے کہا تھا نہیں جھوٹ برائی علمی کتابی نہیں ہے پاکستان کے اسمبلی نے علماء نے انہوں کا کافر اس لئے کہا تھا کہ ختم نبوت کے منکر ہے یہ آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکر ہونے کی وجہ سے انہیں کافر کہا گیا ہے نہ اس وجہ سے کہ ہمیں کافر کہتے ہیں یہ ہے علمی کتابی آگے تیسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں میری ویڈیو سات سو چھتیس اس میں کہتا ہے کہ بہار شریعت والے مصنف جو ہے مفتی محمد عمجد علی رضوی عزمی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بہار شریعت میں جب نماز کے فضائل لکھے ہیں تو وہاں احدیث نہیں لائے لیکن جہاں نماز کا طریقہ لکھا ہو وہ کوئی حدیث نہیں لائے اور نہ بخاری سے نہ مسلم سے میں آپ کو دکھانا میرا ہوں یہ کتنا علمی کتابی ہے کتنا دھوکہ فراد خیالت یہ بہار شریعت ہے وہ آپ دیکھ لیں جلد آوال ہے صفحہ نمبر پانسو ایک دیکھیں پندرہ احدیث لائے ہیں نماز پڑھنے کے طریقے پر پندرہ احدیث اور پہلی حدیث بخاری مسلم سے لائے ہیں تو یہ علمی کتابی ہوتا ہے ایسے لوگ جھوٹے ہوتا ہیں یہ دیکھیں بہار شریعت نماز پڑھنے کا طریقہ پہلی حدیث لائے ہیں بخاری مسلم سے چھہزار چھہ سو سٹھ سٹھ ٹرپل سکس نمبر حدیث بخاری میں جس میں آپ علیہ السلام نے نماز کا طریقہ سکھا ہے صحابی کو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص سیاس نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے آپ علیہ السلام کے پاس آیا سلام کیا نبی علیہ السلام نے سلام کے جواب دیا فرمایا جاؤ تمہارے نماز نہیں دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھنے گیا پھر آگے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا پھر کھڑے ہو کہ اللہ اکبر کہہ کہ نماز میں شروع کرو پھر جتنا تمہیں قرآن آتا ہے پڑھو پھر اتمنان کے ساتھ رکو کرو اتمنان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ پھر سجدے میں یا İtamینان کے ساتھ سجدا کرو پھر بیش میں بیٹھو اتمنان کے ساتھ پھر دوسرا سجدہ اتمنان کے ساتھ کرو پھر دوسرے صدقے فوراں کھڑے ہو جاؤ پرپل سکس سیون نمر حدیث ہے بخاری میں آپ پڑھ لیں اور یہ ہی یہاں لائے ہیں یعنی یہ ہوتے علمی کتابی تو دوستوں میں آپ کو دیکھایا کہ اس کے ایک نعرے میں پانچ جھوٹ ہیں کہ ساری امت جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں چار بندے بھی ٹھاکی امت ہوتی ہے اور میں وحابی بھی ہے کہتا ہے یہ محمد بن عبدالوحاب نجدی میں اسے امام مانتا ہوں اسے مجد مانتا ہوں اور کہتا ہے وحابی ان کو کہتا ہے جو قرآن عدیث پڑھ کے سناتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے وحابی نسبت محمد بن عبدالوحاب نجدی کے لیے اور یہ فخریہ وہ لوگ کہتے ہیں جو ان کو اپنا امام مانتے ہیں اور کہتا ہے کہ میں بابی نہیں ہوں یہ بھی جھوٹ اس کے بابے ہیں زبیر زی اور البانی جن کو یہ امام بھی مانتا ہے اور علمی کتابی ہوتا ہے اس طرح علمی کتابی ہوتا ہے میں نے آپ کو تین مثالیں دی اس صدیقہ سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ